اسلام علیکم بیارے بچوں کیسے ہیں آپ امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کی ریچر دی ایڈوکیٹرز ایف ایم کیمپس سے بچوں چلی سے اپنی اسلامیات کی کتابیں کھولیں اور صفحہ نمبر چھتیس پہ آئیں آج ہم پڑھیں گے شکریہ ادا کرنا شکر ادا کرنے سے مراد نعمت دینے والے کا شکر گزار ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شوار نعمتوں سے نوازا ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم ان تمام نعمتوں کے لئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے اسی طرح اس انسان کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری ہے جس سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچے جو کسی کام میں ہماری مدد کرے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے یا ہمیں کوئی تفاہ دے عربی زبان میں شکریہ ادا کرنے کے لئے جزاک اللہ خیر کہا جاتا ہے جزاک اللہ خیر کا مطلب ہے اللہ آپ کو اچھی جزا دے شکریہ ادا کرنے کا یہ طریقہ ایک دعا ہے دوسروں کا شکریہ ادا کرنا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دوسروں کا احسان یاد رکھتے تھے ہمیں چاہیے کہ ہم اپس میں ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنے کی آترتہ لیں دوسروں کا شکریہ ادا کرنے سے اپس میں محبت بھٹی ہے دوستی کا تعلق پیدا ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے احسان مندیق کا اظہار ہوتا ہے اور غرور و تقبر کا خاتمہ ہوتا ہے جو آج ہم نے سیکھا شکریہ ادا کرنے کے بارے میں شکریہ ادا کرنے سے مراد ہے دینے والے کا شکریہ ادا کرنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں اسی طرح جو ہماری مدد کرتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا بھی شکریہ ادا کریں شکریہ ادا کرنے سے آپس میں پیار محبت بڑھتی ہے دوستی کا تعلق پیدا ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے تو بچوں امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا اب میں ملوں گی آپ سے اگلی کلاس میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ